اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے ہم بھی اللہ فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور ابھی صبح کا ٹائم تھا اور میں بنا رہی تھی یہاں پہ ناشتہ تو ناشتے میں میں پہلے بنا رہی ہوں سوکی روٹی کیونکہ زیفہ نے پراتھے کھانے سے منع کر دی اس نے کہا مل یہ ناشتے میں پراتھا نہ بنایا کریں تو خوشک روٹی میں بنا رہی ہوں اس کے لیے اور ساتھ ہی میں بنا دوں گی اس کو آملیٹ ویسے تو وہ رات کا سالن وغیرہ ہو تو وہ کھاتا ہے ناشتے میں یا پھر بلائی کے ساتھ کھا لیتا ہے لیکن آج سالن بھی نہیں تھا اور بلائی بھی نہیں تھی تو میں نے اس کے لیے آملیٹ بنا دی کیونکہ آفرائی وغیرہ وہ اتنے شوق سے نہیں کھاتا تو بس جو آملیٹ کھاتے ہیں ان کے لیے آملیٹ بناوں گی اور جو آفرائی کھاتے ہیں ان کے لیے آفرائی بنا دوں گی تو یہاں روٹی بن گی تھی اور یہ جو سن والوں نے مجھے چھبیاں دی ہیں بڑی اچھی ہیں یہ دوسری اس کے اوپر ایسے رکھ دیں تو روٹی بلکل تھنڈی نہیں ہوتی ہارٹ پوٹ والا کام کرتی ہے یہ تو یہاں میں روٹی بنا لی تھی ابھی آملیٹ بناوں گی چائے بھی میں نے رکھی ہوئی ہے ساتھ اُبل رہی ہے تو بس آملیٹ بنا کے اسے فکو ناشتہ دے دوں گی اور ساتھ ساتھ ہی میں پراتھے بنا لوں گی باقی بلال اور ابراہیم بغیرہ کے لیے تو بس آج کر تو بچوں ہی نے ویسی ہفتے میں کتنی چھٹیاں ہو جاتی ہیں اسلامباد کے روڈز بند ہوتی جاتے ہیں تو پھر بچوں کو چھٹی ہو جاتی ہے گھر پر بیٹھے ہوتے ہیں تو بس یہاں پہ جو ہے ابھی ناشتہ بن رہا تھا تو جب تک آملیٹ بنتا ہے میں ساتھ پراتھے بھی بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ تو بس یہ بنا کے ان کو ناشتہ دوں گی پھر اس کے بعد کچھ گھر کے کام وغیرہ جو کرنے ہوتے ہیں وہ کریں گے اپنے اور پھر آج میں نے جانا ہے اپنی نن کے گھر بھی جانا ہے اور دیورانی کے گھر بھی جانا ہے تو کیونکہ جب سے میری عدد ختم ہوئی ہے تو میں گئی کہ ہی نہیں ہوں تو وہ اس کے میرے دیور کے بچے بہت زیادہ مجھے کہتے تھے جب بھی آتے تھے کہ بڑی ماں ماں آپ آنا ہمارے گھر تو ان کے گھر بھی جانا نن بھی کہہ رہی تھی تو ان کے گھر میں نے سوچا ایک ہی دن جاؤں گی دونوں قریب قریب رہتے ہیں تو دونوں گھروں میں تھوڑی ٹائم نن کے پاس بیٹھیں گے اور پھر دیور گھر کھانا وغیرہ کھا کے آ جائیں گے تو ان سے مل کے آ جاتے ہیں تو یہاں بس پراتھے بھی میں نے ایک بنا لیا تھا اوملیٹ بن جائے تو باقی پراتھے اور فرائے ایکز وغیرہ بنا کے ان کو ناشتہ دے دیتی ہوں اور میں نے سوچا تھا اپنے دیور کے بچوں کے لیے بھی کیک بنانے کا اور میری نن کے پوتیاں پوتتے ہیں ماشاءاللہ کافی سارے تو ان کے لیے بھی کیک بنانے کا تو یہاں ناشتہ کے بعد میں بس کیک بنا رہی تھی لیکن ٹائم اتنا نہیں تھا کیونکہ ناشتہ بھی لیٹ تھا پھر واقعی کام کی ہے پھر کیک بنانا تھا ریڈی بھی ہونا تھا اور دو دو گھروں میں جانا تھا تو میں کہہ رہی تھی زرہ ٹائم سے چلے جائیں تاکہ دونوں کے گھروں میں تھوڑا سا ٹائم گزار سکیں اب بندہ جائے تو تھوڑی دیر بیٹھے تو صحیح گپ شپ کرے صرف مو دکھانے تو جانا نہیں تھا اور میری بیٹیاں جب میں یہ ساتھ جاتی ہیں تو اتنا ٹائم لگاتی ہیں ریڈیو نے میں کہ مجھے ہمیشہ یہ میرا بی پی آئی کر دیتی ہیں تو آج بھی میں نے ان کو ڈانٹا کے میں بس اثر پڑھ رہی ہوں اور پھر نکلتے ہیں ورنہ میں چلی جاؤں گی تم لوگوں کو چھوڑ کے تو یہاں ٹائم کم تھا اس لیے میں نے ریسپی وغیرہ تو شوٹنی کی بس تھوڑا بہت جو فروسٹنگ کرتے ہوئے میں نے کیک دکھا دیا اور یہ میں اپنے دیور کے بچوں کے لیے بنا رہی تھی اور باقی جو نن کے گھر لے جانا تھا وہ میں نے کپ کیکس بنا دیا تھے کیونکہ اس پر فروسٹنگ وغیرہ پر ٹائم بہت لگ جاتا ہے تو دو دو کیک بنانے میں ٹائم لگتا تو وہ کپ کیک جلدی بن جاتے ہیں تو میں نے ان کے لیے کپ کیک بنا دیا تھے اور ان کے لیے یہ کریم کیک بنا دیا تھا بس بچے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے بچوں کو خوش دیکھ کے خوشی ہوتی ہے اور میرے عزبن کو بچے بہت پسند تھے عزبن بچوں سے بہت محبت کرتے تھے تو سب ہی بچوں سے کرتے تھے لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں جو جواب میں آپ کو اتنی محبت دیتے ہیں اب جو یہ میرے دیور کے بچے ہیں ان کو وہ اپنے بڑے پاپا سے بہت زیادہ محبت تھی بہت پیار کرتے تھے یہ اور میرے ساتھ بھی اتنی محبت کرتے ہیں تو وہ پھر جواب میں بھی اتنی محبت سے پیش آتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اچھا لگتا ہے ورنہ بچے تو سب ہی اچھے ہوتے ہیں سب ہی بچے بہت پیارے ہوتے ہیں تو بس ابھی میں نے سوچا ان کے لئے کیک بنا کے لئے جاتی ہوں تو وہ تھوڑا خوش ہو جائیں گے تو وہ واقعی بہت خوش بھی ہوئے میں آپ کو دکھاؤں گی آگے تو زنائشہ کہتی ہے بڑی ماما نے بنایا پھر تو یمی ہوگا بہت پہلے ہم ان کے گھر کے قریب ہی رہتے تھے تو وہ میرے جیٹ کی بیٹی کے پاس مدرسہ پڑھنے آتی تھی تو میں کبھی سمپل ونیلہ کے ایک یا کب کیک بھی بناتی تھی تو وہ دونوں بچے آتے تھے روئیوں کی بات ہوتی ہے محبت کی بات ہوتی ہے بچے روئیوں کو سمجھتے ہیں محبت کو سمجھتے ہیں اس لئے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی اتنے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم محبت سے ان کو دیتے تھے تو وہ بھی پھر جواب میں اتنی محبت سے پیش آتے تھے اور یہ وہی ٹن ٹیبل جو میں نے درہا سے منگوایا تھا میرے کام آگے ٹوٹا ہوا ہے لیکن کام کر رہا ہے تو یہاں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں پہلے کیک کو رکھتی اس کی فروسٹنگ تھوڑی سیٹ ہو جاتی تو پھر میں اس پہ چوکلیٹ گناش ڈالتی اس سے پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چوکلیٹ سیٹ ہو جاتی ہے تو گناش خود بخود ہی اس پہ پھیل بھی جاتا ہے اور فروسٹنگ بھی خراب نہیں ہوتی لیکن ٹائم نہیں تھا ٹائم بہت کم تھا تو میں نے جلدی جلدی اسی طرح سے اس پہ چوکلیٹ گناش بھی ڈال دیا اور اس کو بس تڑا بہت سیٹ کیا اور بس ایسی میں نے کہا شیف جیسی بھی اور ٹیسٹ اچھ ہونا چاہیے تو ان کو خیر پساند آیا تھا ٹیسٹ میں مزے گا تھا وہ کے رہے تھے اور یہ میں نے بنایا تھے کپ کیک کچھ میں نے چوکلیٹ چپس ڈال کے بنایا تھے اور کچھ میں نے سمپل ونیلا کیک بنایا تھے تو یہ ابھی بس میں اس کو بھی ڈبے میں ڈال دوں گی اور دوسرے ڈبے میں میں ان کیا کیک ڈال دوں گی اور پھر بس میں اثر پڑھ کے نکلوں گی انشاءاللہ اور یہاں پہ میں نے اپنی نن کیلئے سوٹ منگوایا ہوا تھا سفائر سے باقی میں نے ڈریسز منگوایا ہیں پھر آگے کسی ولاغ میں آپ کو دکھاؤں گی کافی شاپنگ کی ہے میں نے سفائر سے لیکن اپنی نن کیلئے جو ڈریس منگوایا تھا اس کا مجھے بڑا ہی انتظار تھا کہ میں چاری تھی جب میں ان کے گھر جاؤں تو اس سے پہلے آ جائے اور میں ساتھ لے کے چلی جاؤں لیکن وہ ڈریس آئی نہیں رہا تھا باقی سارے ڈریسز آگئے وہ ہوا ایسا تھا کہ ایک دن وہ آیا لیکن ہم نے کال نہیں اٹھائی تو وہ ڈریس واپس چلا گیا تو انہوں نے ریٹرن کر دیا پھر ہم نے ایمیل کی ان کو پھر دوبارہ انہوں نے بھیجا تو آج اتفاق دیکھیں امید ہی نہیں تھی کہ آئے گا کیونکہ ابھی تک تو آیا نہیں تھا سارے ڈریسز آگئے تھے پھر آج جو ہے ہمارے جانے سے کچھ دس پندرہ منٹ پہلے یہ ڈریس آگئے میں اثر کی نماز پڑھ رہی تھی اس کے بعد بس میں نے اب آیا پہنا اور ہم نکلے تو جس وقت میں نماز پڑھ رہی تھی تو بچوں نے کہا پارسل آیا ہوگا ہے تو جس وقت انہوں نے پرائز بتائی مجھے اسی وقت آئیڈیا ہوگیا کہ وہ ہی ڈریس ہوگا اور جتنی مجھے خوشی ہوئی اس ڈریس کی میں بیان نہیں کر سکتی کچھ چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے بس اس ڈریس کا بھی یہی آل تھا بعد میں اگر آ بھی جاتا میں بھیج بھی دیتی لیکن وہ بات نہیں تھی میں چاہ رہی تھی میں جا رہی ہوں تو میں خود ان کے لئے گفت لے کے جاؤں تو اس لئے میں کب سے بیٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ اللہ کرے وہ ڈریس آجائے اللہ کرے آجائے ہمارے نہ آئے لیکن ان کا ڈریس آجائے لیکن آئی نہیں رہا تھا سارے ڈریس آگئے اب جب آیا تھا تو اتنی مجھے خوشی ہوئی کہ ابھی جانے سے دس پاندہ منٹ پہلے کے آگیا اور اتنا میں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ جو میں چاہتی ہوں الحمدللہ جو میں مانگتی ہوں اللہ سے الحمدللہ اللہ تعالی سن لیتا اور میری دعا پوری ہو جاتی ہے تو ابھی بس ہم نکل گئے تھے رکشے میں جا رہے ہیں ایمان میری گود میں بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ گزیفہ گھر پہ نہیں تھا اور کوئی بھاقی کوئی ہے ہی نہیں گاڑی ڈرائیف کرنے والا تو بس رکشے میں جا رہے ہیں رکھنا امیدہ انٹی ڈبھٹا پہن کے بتائیں کیسا لگتا ان کے ساتھ پینک 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 چیزیں بہت اچھے وہی نا ماما کہی تھی امیدہ انٹی پینک ہے ہاں ماما کہتی ان کو ٹھٹا اور اس کی کا بیکی ہے ہاں گینرے کی ایمانیا ہائے ہیامی بہت اچھے ہیامی ماما کہتے ہیں ڈیویویویوویویوG یہ کبی ما ud BAR اپنا تھی قراب یا رسول پہلے آیا آپ پینک چیزیں درہ يمنی مرمو بہت پیارا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے پیارا لگ رہا ہے پنک کلر آپ کو ایسی پنک کلر اور پھول پسند ہے آپ کو بہت پسند ہے پنک کلر اور پھر انہوں نے تھوڑی سی دیر میں اتنا اتمام کر لیا تھا چائے پر میں نے منہ بھی کیا میں نے کہا ہم نے کھانا کھانا ہے تو پھر کھانا کیسے کھائیں گے لیکن پھر انہوں نے اتنا کچھ بنا لیا تھا اور یہ سپگیٹی تو بہت ہی مزے کی بنی ہوئی حالانکہ مجھے پاس تھا سپگیٹی ایسی چیزیں اتنی زیادہ نہیں پسند میرے بچوں کو بہت پسند ہے لیکن یہ بہت مزے کی بنی ہوئی اور یہ میری جو نن کی پوتی ہیں وہ میری کزن کی بیٹی ہے میری جو نن کی بہو ہے وہ میری چاچا ساتھ بہن ہے اس کی بیٹی نے بنائی تھی اور بہت مزے کی بنی ہوئی تھی چھوٹی تھی ہے ماشاء اللہ بہت اچھی گوگن کرتی ہے وہ تو یہاں پہ ہم نے بس کھایا پیا پھر اس کے بعد ہم آگے تھے دیور کے گھر تو ان کا چھوٹا بیٹا بھی کافی ٹائم سے بیمار تھا لیکن ہمارے گھر سے کوئی نہیں آیا تھا تو میں نے کہا اس کا بھی پوچھ لیتے تو بس آئے تو پھر انہوں نے کھانے کے بغیر میں ہمیں چھوٹی تھی ہے محمد ہم اس کے معافی میں ہم میるا ہ میرے میں ہم کھانوں نے کھانے آپ کھانے sakin کریں Boost آپ کھانے کو بیٹی میں نے بہ vị politicians ہم دیکھنا پہنے آپ کو بگا جتھے ہیں آپ دیکھیں ص электراز میرے کے کچھ comfortable اپنے پیسے سے ہمارے ہیں ممآن کو فشلیا classics اپنے پیسے pairs اپنے پیسے عاشر اپنے پیسے اس Flожалуй وہ جائد ہیں ان دونوں کہہ لہے ہیں پیسے شبت مکمل صاحبہ پینجا چکلی اپنے پیسے شبید جائها مkind پڑھとか اگر ساد выбرا سے موثر اچھا پرائز نہیں پوچھتے مانے ان دونوں نے اپنے پیسوں کے لائے وائو ڈائیٹ کانشیس اوہ مائی گاڈ دیکھیں آپ نے ان کی محبت اب ان کو نہیں پتا تھا میں ان کے لئے کیک بنا کے لے کے جا رہی ہوں لیکن یہ پھر بھی دونوں اپنی پاکٹ منی سے مرے لئے کیک لے کے آئے ہوئے تھے کہ بڑی ماما آ رہی ہیں تو کیک لے کے آئیں اور پھر یہاں پہ ہم نے انہوں نے کہا کھاؤ لیکن ہم نے چاہے کہ پہلے ان کے گھر پی لی تھی وہاں اتنا کچھ کھا لیا پھر ہم نے کہا نہیں ابھی نہیں کھا سکتے تو بس کھانا لگا دیا پھر کھانا وغیرہ کھایا تو کیک انہوں نے ہمیں گھر پہ ساتھ ہی دے دیا تھا تو یہاں ہم پھر دوبارہ رکشے میں ہی جا رہے ہیں کیونکہ عزیفہ کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی تھی تو وہ سیدھا گھر ہی چلا گیا تھا ہم نے سوچا تھا وہیں بلا لیں گے کھانا مکھا لے گا اور ہمیں بھی لے جائے گا لیکن وہ گھر چلا گیا پھر وہ پوچھ رہا تھا کہ میں آ جاتا ہوں آپ کو لینے لیکن میں نے کہا نہیں تمہاری طبیعت خراب ہے اس کو بہت زیادہ فیور ہو گیا تھا تو کہہ رہا تھا میں کھڑا نہیں ہو پا رہا تو ہم نے کہا نہیں تم گھر پہ ریسٹ کرو تو بلال ہے ہمارے ساتھ وہ رکشہ لے آئے گا تو ہم گھر آ جائیں گے تو یہاں بلال ہمارے ساتھ ساتھ ہی آ رہا تھا پیچھے پیچھے وائک پہ تو ہم رکشہ مریٹ کے آگئے تو بہت مزے کا ٹائم گزرا ہمارا بہت مزہ ہے ہمیں اور بچے اتنے خوش تھے زنائشہ تو کہہ رہی تھی کہ ویسے بھی کل چھوٹی ہے تو آپ روک جائیں ہمارے گھر پہ جائیں ہی نہ لیکن میں نے کہا نہیں زیفہ بھائی کی طبیعت خراب ہے تو جلتے ہیں ورنہ وہ تو چھوڑ ہی نہیں رہی تھی ہمیں کہتی ہے پھر ایسا کریں ایمانہ بھی لوگوں کو چھوڑ جائیں یہ ادھر رہ جائیں میں نے کہنا انہوں نے رکنا ہے تو روک لو ان کو تو بس میرا مہا کے اور ساتھ جائے میری دیورانین سارا کھانا بھی پیک کر کے دے دیا تھا زیفہ کے لئے اس کی طبیعت خراب تھی اس نے کچھ کھایا تو نہیں یہاں ہے اس کے لئے بریانی گرم کر رہی تھی لیکن اس نے کھائی نہیں اس سے کھایا نہیں جا رہا تھا پھر بس تھوڑا سا اس نے میٹھا کھایا تھا تو باقی اس نے کچھ نہیں کھایا تو انہوں نے اتنا کچھ پیک کر دیا تھا کیک بھی پھر ہم نے نہیں کھایا تھا تو انہوں نے ساتھ ہی دے دیا تو بس آج کا ولوگ بھی ہمارا یہی تک تھا اگر اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کر لیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس لوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ